گلگٹ بلتستان کا ایشیو چونکہ ابھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے تو ایسی صورتحال کے اندر قومی ایک جہتی کی اشد ضرورت ہے اور اس وقت اگر کوئی گلتی ہو گئی تو وہ گلتی 1947 سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی تو لہٰذا اپوزیشن کے اندر جان ہے پوری جان ہے کہ گلگٹ بلتستان کے ایشیو کو اٹھائیں گے اور ہم یک طرفہ اور باہر کے فیصلے جو ہے وہ ٹھونسنے نہیں دیں گے جو بھی مناسب فیصلہ گلگٹ بلتستان کے حق میں ہوگا وہ گلگٹ بلتستان کے لوگوں کے منشاہ اور لوگوں کے رائے کے مطابق یا لوگوں کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق ہی ہوگا تو یہ ہمارا نکتے نظر ہے غالباً پوری اپوزیشن پارٹیاں جو ہے اس کو یقیناً سپورٹ کریں گے اور سب کا یہی خیال ہوگا باقی رہی پی ٹی آئی کی حکومت تو یہ میرے خیال تاریخ کی کمزور ترین حکومت اور یہ بزداروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی مجھے جہاں تک لگتا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیابی سے آگے چلیں گے ناجی صاحب آپ پی ڈی ایم میں شامل ہیں؟ نہیں میں پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوں پی ڈی ایم میں میں شامل اس لیے نہیں ہوں ہمارا جن کی پی ڈی ایم سے زیادہ خطرناک میرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں میرا نکتے نظر ہے لیکن پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام ہے تو ان کا نکتے نظر اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان نکالے اور ہم اس میں بیٹھے یعنی اس کا چونکہ اسلام آباد میں جس کی حکومت آتی ہے جاتی ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام آباد میں بلاول بٹو بیٹھا ہوگا تو اس سے بھی میرا اختلاف ہے اگر مریم بی بی آکے بیٹھے گی تو بھی مجھے اختلاف ہے اگر عمران خان بیٹھا ہے تو بھی مجھے اختلاف ہے اس لیے میں پی ڈی ایم میں نہیں ہوں باقی سویل سپرمیسی آئین کی بالا دستی اور عوامی حکومت کے قیام کے لیے جو کچھ پی ڈی ایم کر رہی ہے میرے ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے مولانا فضل رحمان کو ایک ہیرو کے طور پر لیا ہے یہ جمہوری معاملات میں مریم بی بی اور بلاول کا بھی اس معاملے میں میں ساتھ ہوں لیکن افیشیلی میں پی ڈی ایم میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں شکریہ